ایک دن پہلے جبکہ ہم ایک فنکشنل پہ گئے تھے شادی کے وہاں سے صحیح آئے ہیں کٹھے آئے ہیں اس کے اگلے دن یہ شو پہ گئے ہیں وہاں پہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی ہے جبکہ پھر ان کو فروک ہوسپیٹل ہم لے آئے تھے لازٹ ٹیم آئیسیو میں تھے اس کے بعد روم میں شفٹ ہو گئے تھے جبکہ ہم سارے ریلیکس ہو گئے تھے انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے انہوں نے آخری تک یہ کہ میری طبیعت ٹھیک ہے ڈھارہ طریق کو پاپائیسیو میں کومن نے بہت آؤ ان کی ٹیڈی صاحب کا سب سے زیادہ تعلق کون سے فنکار کے ساتھ تھا باپ کی کمی تو نہیں پوری کر سکتے لیکن ہم چاچے والے کمی یعنی اس کو نہیں چھوڑیں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اصاب ڈیجیٹل میں ہوں زبیر آوان سٹیج کی دنیا کے نامر اداکار تارک ٹیڈی صاحب اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے دو روز قبل ان کی وفاہت ہوئی آج میں انہی کے گھر میں موجود ہوں ایک سائیڈ پر تارک ٹیڈی صاحب کا جو بیٹا سونو ہے وہ ہے دوسری سائیڈ پر جو ان کے بھائی ہیں میرے ساتھ وہ بھی موجود ہیں تارک ٹیڈی صاحب کی جو شخصیت ہم سٹیج پہ دیکھا کرتے تھے جو ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے ایک تو وہ تھی اسے ہٹ کر گھر میں کس شخصیت کے مالک تھے ان کا اس بیٹے کے ساتھ اس بھائی کے ساتھ کیسا وقت گزرتا تھا سونو جب سے ٹیڈی صاحب بیمار ہوئے تھے اس دن سے ان کے ساتھ ساتھ تھا ہسپیٹل میں بھی ان کے ساتھ موجود رہا ہر جگہ پہ ان کے ساتھ ساتھ تھا ٹیڈی صاحب کے آخری لمحات کیسے گزرے ان کی کیا باتیں ہوئیں یہ ساری بات ہم جانتے ہیں سونو سے پہلے تو سونو بہت افسوس ہوئے اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اس دکھ کی تکلیف کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں ٹیڈی صاحب جب سے بیمار ہوئے آپ ان کے ساتھ ساتھ تھے ہر جگہ پہ آپ موجود ہوتے تھے جب ان کے آخری لمحات چل رہے تھے اس وقت کیا آپ کی آپس میں باتیں ہوا کرتی تھی کیا وہ کہا کرتے تھے آپ کو جی اسلام علیکم دیکھیں یہ جو ان سے لاسٹ ٹیم طبیعت خراب ہوئی ہے اس کا کسی کے علم میں کچھ نہیں تھا ایک دن پہلے جب کہ ہم ایک فنکشن پہ گئے تھے شادی کے وہاں پہ گئے ہیں وہاں سے صحیح آئے ہیں کٹھے آئے ہیں اس کے اگلے دن یہ شو پہ گئے ہیں وہاں پہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی ہے جبکہ پھر ان کو فروک ہسپٹل ہم لے آئے تھے وہاں پہ بھی ان کی طبیعت سٹیبل ہوگی کچھ دیر میں ہم گھر آنے لگے تھے دوبارہ اچانک طبیعت خراب ہوگی پھر وہاں پہ ایڈمیٹ ہوگی اس کے بعد پھر انہوں نے ریفر گیا پھر پی کے آئے ہسپٹل تو وہاں پہ بھی کنڈیشن ایسے تھی کہ ایک دم سے صحیح ہو جانا ہر وقت ہستے رہنا مجھے کہنا کہ کٹھے گھر جائیں گے یا مجھے گھر لے جو میں اب بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا ہوں تو میں نے ان کو ایک ہی بات کی تھی کہ آپ ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ ہم کٹھے ہی گھر جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہی گھر جاؤں گا لازٹ ٹیم آئی سیو میں تھے اس کے بعد روم میں شفٹ ہو گئے تھے جبکہ ہم سارے ریلیکس ہو گئے تھے آئی سیو میں بھی ہم ریلیکس تھے وہ اے ٹوزیڈ ڈکٹر کے ساتھ بھی حسیمزاق کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہم جاتے حسیمزاق کرتے تھے کہیں پہ انہوں نے اپنی تکلیف اپنا دکھ اپنی بیماری اپنے چہرے پہ نہیں آنے دی وہ آپ لوگوں تک انہوں نے آیا ہونے دیا جب بلکل انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے انہوں نے آخری تک یہ کہ میری طبیعت ٹھیک ہے تو لازٹ ٹیم جب روم میں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ سورت یاسین میں نے ایک دفعہ لگائی انہوں نے کہا دوبارہ ایک دفعہ میں نے دوبارہ لگائی تیسی دفعہ ڈکٹر آیا تو میں نے کہا کہ میں بعض میں لگا دوں انہوں نے کہتے ہیں نہیں لگا دوا میں نے وہ لگا دی تو انہوں نے میں کہا کہ جن لوگوں نے میرے لئے دعا کی ہے یہاں سے باہر کے ممالک سے انڈینز نے تو میری طرح سے تم نے ان کا شکریہ دا کرنا ہے میں نیچے آیا یہ تقریباً چار دن پہلے کی بات ہے دیت سے چار دن پہلے کی میں نیچے آیا میں گاڑی میں گیا میں ٹک ٹوک اپن کی میری لاسٹ ویڈیو بھی ہوئی ہے جس میں میں نے سب کو یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے پاپا پہلے سے بہتر ہے کیونکہ کچھ فیک نیوز لگ رہی تھی وینٹی لیٹر کی وہ تھے وینٹی لیٹر پہ لیکن جب سٹیبل ہو گئے تھے تب لوگ پوسٹ کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا یہ ایسے نا آپ جا گے بھی پوسٹ کرو میری طرح سے باقی انشاءاللہ میں گھر جاؤں گا ہم سب کو ایک ایک ویڈیو میں شکریہ دا کریں گے گھر میں ان کا جو دیگر افراد ہیں ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوا کرتا تھا بعض کات یہ بھی ہوتا ہے کہ والد کبھی کبھار سٹرکٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سخت ہو جاتا ہے تو ایسا کبھی ہوا تھا نہیں بلکل نہیں انہوں کو کبھی ڈانٹ پڑی ہو زندگی میں ان سے نہیں بلکل نہیں میرے تو وہ پاپا اپنی جگہ تھے دوست اپنی جگہ تھے سب سے زیادہ فرینڈلی تھے وہ کہے ٹک ٹوک بگرہ بنانی اگر تو وہ ریڈی ہیں ہم نے یہ بیسمنٹ میں ٹک ٹوک بگرہ بنانی کٹھے مطلب مجھے انہوں نے کہنا کہ آؤ بناؤ میں نے بنانی اپلوڈ کرنی خوش ہوتے تھے میرے آج بھی اس پر ویڈیوز بگرہ اپلوڈ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یا پھر سننے میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ کوئی غم تھا یا پھر کوئی تکلیف تھی یا پھر دکھ تھا جو ٹیڈی صاحب نے اپنے دل کے ساتھ لگایا ہوا تھا وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ نہ شیئر کیا ہو یا آپ کو اس کا پتہ ہو جی بالکل غم ایک تو آپ کو پتہ دوسری سیچویشن بیچار رہی ہے عدالت والی میرے پاس ہر چیز کا ایوڈینس ہے اٹھارہ طریق کو پاپا ایسیو میں ٹھیک ہے انہوں نے مجھے یہی کہا کہ میری طبیعت ٹھیک ہے تم جاؤ چھوٹی بین ہوگا خرچہ دا کر کے آو کہ کوئی میڈیا پہ پٹی نہ چاہل جائے دوبارہ کہ جی عدالت میں خرچہ نہیں جمع ہوا اٹھارہ طریق کو میں نے جمع کریا ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا بلکہ ہم اکثر جو ناور شخصیات ہیں ہم نے ان کے نوادے جنازہ میں شرکت کی ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹیڈی صاحب کے جو ساتھی فنکار تھے انہوں نے واقع ہی حق ادا کیا وہ سارے یہاں پہ موجود تھے ہم نے ان کے چہروں پہ دکھ دیکھا تکلیف دیکھی جبکہ کچھ اور دیگر بھی شخصیات تھیں جن کے جنازہ میں ہم گئے سوائے اکہ دکھا لوگوں کے وہاں پہ ان کے ساتھی آئے نہیں تھے تو آپ ان کے ساتھیوں کو کیا کہنا چاہو گے کیونکہ دیکھیں یہ دنیا یہ کہتا ہے جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ہی ساتھ ہوتے ہیں مگر یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ واقع ہی لوگوں نے اپنی محبت کا حق ادا کی جی بالکل ایسی ہے پہلے دن سے جی دن وہ شو کے دوران ہو اسپیٹل آئے فرس دن سے لے کے لازدن تک سارے ایکٹر میرے سے رابطے میں تھے ساروں نے چکر لگانا جس کا جو ٹائم بننا ساروں نے چکر لگانا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی حکومت نے آپ کے ساتھ تعاون کی حکومت نے بہت تعاون کی جس ٹائم حکومت کے بعد بات پہنچی ہے ایک دن میں پہنچی ہے ان کے سارے ممبرز مہر پر رات علاقے آپ سوچیں گے کہ ایک ڈیڑھ کا ٹائم ہے کوئی سی ایم بغیرہ نہیں آتے سپیشل آئے ہیں پی کے ال آئی ہسپیٹل بہت تعاون کی حکومت نے کی ہے سب آٹس میں کی ٹیڈی صاحب کا سب سے زیادہ تعلق کون سے فنکار کے ساتھ تھا دیکھیں ان کا سب کے ساتھ اے ٹو زیڈ اگر تو کسی کی طبیعت خراب ہے تو انہوں نے بار بار ان کو کولز کر کے پوچھی جانا ہے کہ کیا آل چال ہے کیا نہیں محبت کرنی والی شخصیت تھی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ساروں کو ایک جیسا رکھا ہوا تھا سارے ان کے ساتھ خوش تھے اور ہم نے یہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا یہاں پہ باہر جب ان کے نماز جنادہ یہاں سے اٹھا ہی جا رہی تھی کہ ہر شخص چاہے وہ ایک آمسہ ہو یا پھر کوئی ناور فنکار ہو سارے ہی رو رہے تھے سب کی چیروں پہ دکھتا دکھ ہے جی تکلیف ہے یہ تو کم ہو سکتی ہے لیکن ختم کبھی نہیں ہو سکتی آپ کو یقین ہے ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ ٹیڈی صاحب جو آپ کے ساتھ یہیں پہ بیٹھا کرتے تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اب آپ سونوں کا ویسے ہی خیال رکھیں گے جیسے کہ وہ رکھا کرتے تھے انشاءاللہ دیکھیں جی ہمارا تو ویسے بھی یہ پتیجہ بھی ہے بھائی بھی یہ بیٹا بھی ہے تو باپ کے ہوتے تو بیسے بھی ہم خیال رکھتے تھے اب تو ہماری ذمہ داری زیادہ ہے تو بہت زیادہ ذمہ داری ہوگی نا اس کو یہ ننمسوس ہو کہ میرا والد صاحب نہیں ہے تو میرے چاچے ادھر ہو گئے ہیں چاچے تو پہلے بھی اس کے ساتھ تھے چاچے آج بھی لمح بھی لمح اس کے ساتھ تھے اور میرا نہیں خیال کہ چاچے اپنے بچوں سے کوئی اس سے کوئی کم فرق ڈالیں گے ٹھیک ہے نا جیسے میرے ہمارے بچے ہیں میرا بیٹا ہے تکلیف تو میں نہیں آنے دوں گا اس کو کوئی یہ مجھے پتا ہے کہ چار سال تھا جب اس کی والدہ فاظ ہو گی تھی چار سال کے بچے کو کیا پتا ہم کم دوں پر اٹھا تھا اس کو سکول لے کر جاتے تھے سکول سے پھر گھر لے کے آنا پھر اندر اس کو بند کر کے کونڈی لگا کے پھر اپنے کام چل جنا باہر نہیں نکلن دیا تو آپ ماشاءاللہ بڑا ہو گئے نگر ہمارے لئے تو ابھی بچے ہی ہیں تو باپ کی کمی تو نہیں پوری کر سکتے لیکن ہم چاچے والے بھی کمی یعنی کہ اس کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ پوری ہے کہ نہیں ہم چاچے ہیں بھائیں ہیں باقی بھائیں میرے فیصلہ بھائیں کی بھی تو جو ہے بھائیں کوئی ایسی آنچ نہیں آنے دیں گے جو اس کا اپنا مائنڈ ہے وہ کر سکتا ہے کام انشاءاللہ ایک سوال لوگ بڑا پوچھنا ہے کہ سونوں ابھی بچے ہیں بہت زیادہ ایج بھی نہیں ہے تو اب ظاہری بات ہے فیوچر کے مطلبی تو کچھ آپ کے مائنڈ میں ہوگا یا کچھ آپ نے سوچا ہوگا جی بالکل بس کچھ دن تک انشاءاللہ کریں گے کچھ ہم نے پہلے بھی جو ساتھی سنکار تھے ان سے رائے لی تھی کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ کچھ اچھے اقدامات کرنے چاہیے ٹیڈی صاحب کا یہ جو وائرس ہے ان کا اکلوتا بیٹا ہے سونوں اس کے لیے تو ہماری دعا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بھی کامیاب انسان بنے یہ جو دکھ یہ جو تکلیف ہے اللہ اسے برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دے حمد بھی دے بشک وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن جو ان کا کام ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا جس شخصیت کے وہ مالک تھے اس کی جلگ ہمیں ہمیشہ نظر آتی رہے گی چاہے وہ سونوں کے اندر نظر آئے یا پھر ان کے یہ جو بھائی تھے ان کے اندر نظر آئے تو آپ نے بھی ان کے لیے دعا مغفرت کرنے ہیں یہ تھی آج کے ویڈیو ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ